اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہر حسول دوستو آج میرے ہاتھ میں دو فونز ہیں ایک شاومی می ایتری اور دوسرا ہے ویوو کا ایس ون فور جی بیو والا ویرینٹ ان دونوں فونز کا آج ہم کیمرہ کمپیرزن کریں گے مختلف سیمپلز میں نے آپ لوگے لیے ریکارڈ کی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کافی کنفیوجن ہے دونوں فونز کے لیے اچھا دونوں فونز کے کیمرہ جو سپیسفیکشن ان میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن یہاں پہ جو قیمتیں ہیں دونوں فونز کی وہ پاکستانی مارکٹ میں بلکل سیم ہے تو اس وجہ سے جو بائرز ہیں جو خریدار ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ان دونوں میں سے کون سا فون خرید ہیں اگر آپ کا جو مین پوائنٹ ہے مین پرچیزنگ پوائنٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک فون پرچیز کرنے گا وہ کیمرہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی جو کنفیوجن اس کو میں دور کروں مختلف سیمپلز ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں فونز کی جو کیمرہ سپیسفیکیشن ان کے بارے میں نظر ڈالتے ہیں ویو ایس ون کے کیمرہ کنفیگریشن پر تو میں آپ کو اتاہا ہوں اس فون میں ہمیں بیک میں ہمیں تین جو کیمرہز ہیں وہ ملتے ہیں جس میں سے ایک سولہ میگا پکسل کا ون پوائنٹ ایٹ اپرچر ہے وائیڈ اینگل ہے یہ ہمارے پاس دوسرا جو لینز ہے وہ 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر ہے اور یہ الٹرا وائیڈ ہے تیسرا جو لینز ہے وہ ہمارے پاس 2 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا ایک لینز ہے جو تیپ سینسر ہے بیگراؤنڈ بلگ کر سکتا ہے اور اس کے ارابع میں آپ کو بتاؤں ان کیمرہز سے ہم 1080p 30 فرائم پر سیکنڈ پر ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں سیلفی کیمرہ کی بات کریں تو ویو ایس ون میں ہمیں 32 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ ملتا ہے 2.0 اپرچر کے ساتھ اور اس لینز سے بھی ہم 1080p 30 فرائم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہمارے پاس کیمرہ کنفیگریشن ویو ایس ون کے بیک اور فرنٹ کیمرہ کی اور اب نظر ڈالتے ہیں شاومی می ای 3 کے بیک اور فرنٹ کیمرہ کی کنفیگریشن پر شاومی می ای 3 میں بھی ہمیں بیک میں ہمیں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ملتا ہے جس میں سے ایک ہمارے پاس 48 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا وائیڈ لینز ہے دوسرا ہمارے پاس 8 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا الٹرا وائیڈ لینز ہے اسی طرح جو تیسرا لینز ہے وہ 2 میگا پکسل کا 2.4 اپرچر کا دیپ سنز ہے بیگ راؤنڈ کو بلر کرنے کے لیے اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان کیمرہ سے آپ 1080p 30 فرائم پر سیکنڈ پر 60 فرائم پر سیکنڈ پر اور 120 فرائم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس فون سے آپ 4K ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں 30 فرائم پر سیکنڈ پر تو یہ ایک مطلب ایسی بات ہے جو اس فون کو کیمرے کے بہاف پر اگر ہم بات کریں تو Vivo S1 سے بالکل الگ کر دیتی ہے بات کرتے ہیں سیلفی کیمرہ کی تو اس فون میں ہمیں فرنٹ پر 32 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے 2.0 اپرچر کے ساتھ اور اس کیمرہ سے بھی 1080 کی 30 فرائم پر سیکنڈ پر ریکارڈنگ کر سکتے ہیں کنفیگریشن تو شیئر کر لی اب میرے پاس کچھ سیمپلز ہیں جو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہوں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں آؤٹڈور یعنی ڈی لائٹ کی ڈی لائٹ کے کچھ سیمپلز ہیں جو اس وقت میں آپ لوگ سے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں یہ سیمپل آپ لوگ دیکھئے گا ایک طرف ہمارے پاس شاومی می ای 3 اور دوسری طرف Vivo S1 اس کے کیمراز سے بیک کیمراز سے میں نے شاٹ کی ہے ٹی لائٹ میں آپ کو فرق صاف واضح نظر آ رہا ہوگا اب یہ والا جو سیمپل ہے یہ الٹرا وائیڈ لینز سے کیپچر کیے گئے ہیں دونوں کیمراز کے اور یہاں پہ اگر ہم Vivo S1 کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو کلرز وہ کافی شارپ ہیں اور اگر ہم بات کریں شاومی می ای 3 کی تو اس کے جو کلرز ہیں وہ مطلب اس کو آپ ڈل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچلی یہ جو نیچرل کلرز ہوتے ہیں یہ اس کو کیپچر کر رہے ہیں یہاں پہ کلرز میں کسی بھی قسم کی آپ کو گڑھ بڑھ کر کے نہیں دے رہا بالکل جو نیچرل کلرز ہیں وہ کیپچر کر کے دے رہے ہیں اب دیکھیں یہ جو تصویر ہے یہ شاومی می ای 3 سے جو کیپچر کی گئی تھی وہی تصویر ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا زوم کر گیا آپ لوگوں دکھا رہا ہوں اب سیم جو تصویر Vivo S1 کی تھی یہ آپ دیکھیں یہ Vivo S1 سے کیپچر کی گئی ہے اور یہ میں زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کو اب واضح فرق جو ہے یہاں پہ واضح ہو گیا ہوگا کہ کیا ان دونوں ایمیجز میں فرق ہے تو جیسے میں آپ کو بغیرہ تھا کہ Vivo S1 ہمیں کافی شارپ ایمیجز کیپچر کر کے دیتا ہے یہ جو تصویر ہے یہ آپ دیکھیں ایک طرف ہمارے بعد Vivo S1 اور دوسری طرف ہمارے پاس شاومی می ای 3 ہے اب یہ جو ہے یہ اس کا وائیڈ لینس ہے وائیڈ لینس آپ یہاں پہ فرق محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا بہتری ہے دوسرے شاومی می ای 3 میں میں آپ کے ایک اور اچھی چیز بتاؤں کہ اس فون کے جو کیمرہ جس میں ہمیں 2x زوم کی جو فیسیلیٹی ہے وہ بھی دی گئی ہے میں آپ لوگ کو وہی ایمیجز جو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی میں آپ کو اس وقت دکھانے جا رہا ہوں شاومی می ای 3 سے میں نے کیپچر کی تھی یہ دیکھیں یہ جو تصویر ہے یہ سوٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے شاومی می ای 3 سے کیپچر کی ہے اور یہ 1x زوم 2x زوم اور وائیڈ انگل کیمرہ جو شاومی می ای 3 کا ہے وہ میں نے استعمال کر کے کیپچر کیا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ جو 2x زوم کی پرفارمنس ہے شاومی می ای 3 کی وہ واضح ہو رہی ہوگی یہ ایک اور تصویر ہے میرے پار ڈی لائٹ کی جو میں نے ویو ایس 1 اور شاومی کے می ای 3 سے جو کیپچر کی ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا فرق یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ ویو ایس 1 میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہ لائٹ بہت زیادہ کھیچ رہا ہوتا ہے بہت زیادہ لائٹ لے رہا ہے ویو ایس 1 کے کیمرہ میں یہ چیز ہے جس کی وجہ سے تصویریں بہت زیادہ برائٹ آ رہی ہوتی ہیں شاومی می ای 3 جو ہے نا وہ بہت زیادہ لائٹ مطلب آس پاس کی جو لائٹ اس کو بہت زیادہ کیپچر نہیں کر رہا ہوتا ویو ایس 1 کی جو کیمرہ ہے وہ آس پاس کی لائٹ کو بہت زیادہ کیپچر کر رہا ہوتا ہے میں آگے چل کے آپ کو جب لائٹ والی تصویریں دکھاؤں گا یا جو آرٹیفیشل جو لائٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس انڈور جو سیمپلز میں نے کیپچر کی ہیں آپ لوگوں کے لئے وہ جب میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تو آپ کو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو واضح نظر آئے گی کہ ویو ایس 1 کے جو کیمرہز ہیں وہ ہمارے پاس آس پاس کی لائٹ ہوتی ہیں اس کو زیادہ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں اور شامی می اے 3 کے جو کیمرہز ہیں وہ آس پاس کی لائٹ کو کیپچر نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس جو لائٹ آپ کے فیس پر ہے یا جو بھی object آپ کیپچر کر رہے ہیں اس کے اوپر جو بھی لائٹ آرہی ہے میں آپ کو ایک ویڈیو سیمپل دکھاتا ہوں جو میں نے دی لائٹ میں ان دونوں کیمرہز سے کیپچر کیای یہ جو ریکارڈنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ان دونوں فون سے میں نے ویڈیو ریکارڈ کیے شاومی می ایر 3 اور ویو ایس ون سے جس ویلیزیشن کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا کس طرح کی پرفارمنس یہاں پہ آ رہی ہے اور اینگل بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح کہ یہ کیپچر کر رہا ہے مجھے ویسے شاومی می ایر 3 اسٹیبلیزیشن جو وہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے اور ایس ون کے کلر جو وہ زیادہ شارب نکل کر آ رہے ہیں اور آڈیو میں میں آپ کو دونوں فونز کے مختلف ایک کر کے دکھا رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا ہے کہ کس طرح کی آڈیو جائے یہ ریکارڈ کرتے ہیں دونوں فونز مطبع ان کی جو مائک کی پرفارمنس ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی دوستو یہ تھے بیک کیمرہ کے ویڈیو سیمپلز جو دی لائٹ میں میں نے آپ لوگ لگ کیپچر کیے تھے اب میں آپ کو دکھاؤں گا فرنٹ کیمرہ کے جو ویڈیو سیمپلز ہیں وہ جو میں نے دی لائٹ میں کیپچر کیے اچھا جی دی لائٹ میں دونوں کے سیلفی کیمرہ کی پرفارمنس بھی آپ لوگ دیکھ لیں دونوں فونز کس طرح پرفارمن کر رہے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہوگا اور مجھ سے اگر پوچھے تو ایس ون جو ہے وہ جو کلرز ہیں وہ زیادہ مطبع نکھر کے آ رہے ہیں اور اے تھری کی اگر اب بات کرتے ہیں تو وہ کلر کافی نیچرل کلر جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں باقی پرفارمنس جو ہے وہ آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور شیئر کیجئے گا کہ دونوں فونز کی دی لائٹ میں ویڈیو میں سپیشلی جو پرفارمنس ہے وہ جس طرح کی ہے یہ مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگ دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک کلیر ہو گیا ہوگا کہ دی لائٹ میں ان دونوں فونز کی پرفارمنس کس طرح ہے اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ویو ایس ون جو ہے وہ ایمیجز یا ویڈیو ہمیں زیادہ شارپ جو ہے وہ کیپچر کر کے ریکارڈ کر کے دے رہا ہوتا ہے اور شاومی می ایتری جو ہے یہ ہمیں کافی حد تک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیچرل ایمیجز ہوتی ہیں جو نیچرل کلرز ہیں وہ ریکارڈ کر کے دے رہا ہوتا ہے لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ویو ایس ون میں میں نے فیل کیا کہ یہ جو آپ کو فریم ہے وہ کافی وائیڈ فریم ریکارڈ کر کے دے رہا ہوتا ہے لیکن شاومی می ایتری کا فریم اتنا زیادہ وائیڈ میں نے نہیں دیکھا آپ تھوڑا سا ریورس کر کے دوبارہ دیکھئے وہ جو میں نے ویڈیو ابھی ریکارڈ کی تھی تو آپ کو یہ فرق پاسے ظاہر ہوگا اب بات کرتے دونوں کی امراض کی لو لائٹ پرفارمس کے بارے میں کچھ سٹلز ہیں کچھ ایمیجز ہیں میرے پاس لو لائٹ کی آئیے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اب یہ میں نے آپ کو سٹلز دکھائیں یہ لو لائٹ میں میں نے کیپچر کی ہیں دونوں فونز میں یہاں پہ میں نے بیگراؤنڈ بلر والی ایک سٹل بھی شیئر کیا آپ لوگوں سے تاکہ آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکیں کہ دونوں کیمراز میں سے کون سا کیمرہ ایسا ہے جو بیگراؤنڈ بلر آپ کو بہت زیادہ اچھا دیتا ہے اچھا اب لو لائٹ ویڈیو ریکارڈنگ کی بھی بات کر لیتے ہیں آئیے میں آپ کو سیمپل دکھا اچھا اب یہ انڈور لائٹنگ ہے اور میں نے لائٹس جو ہیں وہ زیادہ آن کر لی ہیں اوڈور لائٹنگ کے سیمپلز تو پہلے میں آپ لوگوں دکھا چکا ہوں یہ انڈور لائٹنگ سیمپلز ہیں دونوں فونز کے ویوو ایس ون کی بات کریں تو یہاں پہ پہلی کی طرح یہاں پہ جو کلرز ہیں وہ زیادہ شارپ نکل کر آ رہے ہیں اور شاومی میہ تری کی بات کریں تو کافی فیڈ کلر ہے فیڈ کلر جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور اس کے جو کلرز ہیں وہ کافی بہتر ہیں اور فریم جو ہے وہ کافی کلیر آ رہا ہے ویو ایس ون کی اگر ہم فریم کی بات کریں کافی کلیر ہے اور اس کا جو ہے وہ تھوڑا فیڈڈ آ رہا ہے تو یہ ایک بڑا فرق ہے دوستو یہ جو کلپ تھا یہ میں نے انڈور لائٹ میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل لائٹ میں میں نے ریکارڈ کیا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اس کی پرفارمیز بھی آپ لوگوں نے دیکھی کس طرح ہمارے پاس یہ جو دونوں کیمراز ہیں یہ دونوں فونز ہیں ان کے کیمراز پرفارم کرتے ہیں فرنڈ کیمرہ کی بات کریں تو ایک لو لائٹ میں میں نے ایک سیمپل ریکارڈ کیا ہے جو میں ابھی آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کو بہتر بھی اندازہ ہوگا کہ ان دونوں کیمراز اچھا دونوں فون میں جو سیلفی کیمرہ ہے وہ سیم کنفیگریشن کا ہے ابھی جو میں آپ کو کلپ دکھانے جا رہا ہوں وہ میں سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو کا سب سے ایمپورٹنٹ کلپ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس سیلفی کیمرہ ویڈیو میں کس طرح پرفارم کرتا ہے اگر آپ لو لائٹ میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو کچھ سیمپلز بھی دکھاؤں گا لو لائٹ کے جو دوستہ یہ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ہمارے پاس ہے شاومی کا می ای 3 اور دوسرا ہے ویوو کا ایس 1 دونوں کی لو لائٹ میں اس وقت میں ویڈیو جو ہے یہ کیپچر کر رہا ہوں اور آپ لوگ بہتر بہتر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ فرنٹ کیمرہ ہے دونوں فونز کا شاومی می ای 3 اور ویوو ایس 1 کا یہ ایک ہی لیمپ ہے جو اس وقت چل رہا ہے باقی تمام لائٹس میں انا آف کر دی اور تاکہ ہمیں بہتر بھی اندازہ ہو سکے کہ کس طرح کی پرفارمیس جو ہے اس کا فرنٹ کیمرہ ہمیں دے رہا ہے دوستو یہ لو لائٹ کے سیمپلز ہیں جو میں آپ لوگوں سے اس وقت شیئر کر رہا ہوں اور یہ بیک گراؤن بلر والا سیمپل ہے جو اس وقت آپ لوگوں سے میں شیئر کر رہا ہوں ان دونوں کیمرہ کی دوستو آپ نے لوگوں نے دیکھا کس طرح کی پرفارمیس ہمیں ملتی ہے یہاں پہ ویو ایس 1 اور شاومی می ای 3 کے میں نے ڈے لائٹ میں بھی آپ لوگوں کو مختلف یہاں پہ کمپیریزن دکھایا ایمیجز میں بھی اور ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو یہاں پہ لو لائٹ میں بھی دکھایا اور یہاں پہ جو ہمارے پاس انڈور لائٹنگ ہوتی آپ اس کو آٹفیشل لائٹ کہہ لیں وہاں پہ بھی میں نے آپ کو سیمپلز دکھائے اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے نیچرل جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو ایمیجز ہوتی وہ زیادہ پسند ہوتی ہیں میں پھر اگر چاہوں تاکہ میں اپنے حساب سے اس کو پھر میں برائٹنے ایس یا یہ ساری چیزیں بڑھا سکوں اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو کی بات کریں تو ویڈیو میں شاومی می ای 3 میں ہمیں سٹیبلائزیشن کافی بہتر ملی کافی سمود سٹیبلائزیشن ملی لیکن ویو ایس 1 کا فریم کافی اچھا تھا کافی وائڈ فریم تھا وائڈ تو مزید بھی اس کو کیا جا سکتا تھا لیکن جو مین کیمرہ والا لینز ہے وہ شاومی می ای 3 کے مقابلے میں کافی وائڈ تھا آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا تو دیکھیں اگر آپ کو شارب ایمیجز پسند ہیں چاہے بیک کیمرہ کی یا فرنٹ کیمرہ کی لائٹنگ والی اور اس طرح کی جو ایمیجز یا ویڈیوز ہیں وہ آپ کو پسند ہیں تو ویو ایس 1 کے کیمرہ آپ کے لئے ہیں لیکن اگر آپ کو میری طرح نیچرل ایمیجز پسند ہیں آپ چاہتے ہیں نیچرل ویڈیو یا نیچرل جو ایمیجز ہیتی ہیں وہ کیپچر کر کے آئے تاکہ آپ اپنی حساب سے پھر اس کو ایڈٹ کر سکیں تو پھر آپ کے لئے شاومی می ای 3 زیادہ بہتر ہے ایک اور چھوٹا سا فرق میں نے جسا آپ لوگوں کو بتایا کہ ویو ایس 1 کے جو کیمرہ تھے وہ آس پاس کی لائٹس کو بہت کھیچ رہے تھے اپنی طرف ہم نے دیکھا سیمپلز میں اور شاومی می ای 3 کے جو کیمرہ تھے وہ آس پاس کی لائٹس کو کیپچر نہیں کر رہے تھے جو آپ کے اوبجیکٹ کے اوپر مین لائٹس جو بھی پڑھ رہی ہے صرف اسی مطلبے کے لائٹس کو کیپچر کر رہا تھا یا پھر ریکارڈ کر رہا تھا دوستو اس طرح کا کچھ کمپیریزن ہمارے پاس آج نکل کر آیا ہے ویو ایس 1 اور شاومی می ای 3 کو لے کر اچھا اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیمرہ کے بحاف پہ آپ لوگ کی کیا رائے ہیں یہ سیمپلز دیکھنے کے بعد ویو ایس 1 زیادہ اچھا آپشن ہے آپ کے لئے یہ ہے شاومی می ای 3 پلیز مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تھا کہ اور جو دوست ہیں ہمارے پاس ان کی بھی حلپ ہو سکے مجھے پوری امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ہمیشہ کی طرح لائک ضرور کر لیجئے گا چینل پہ ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کر لیجئے گا اور جب بیل آئیکن پرس کریں تو وہاں پہ آل کا آپ کے پاس ٹیب ہے اسے ضرور ٹیب کر لیجئے گا کیونکہ ابھی اس ویگ میں ہمارے پاس ویو ایس 1 اور شاومی می ای 3 کو لے کے بہت ساری کمپیریزن ویڈیوز آنے والی ہیں مختلف کمپیریزن ویڈیوز میں نے پلان کر کے رکھی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پورا ویگ جو ہے ان دونوں فونز کی کمپیریزن ویڈیوز میں ہی نکل جائے گا اینڈ میں ہم دونوں فونز کا بھی کمپیریزن کریں گے اور دونوں فون کا الگ الگ ریویو بھی کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ہمیشہ کی ذرا لائک ضرور کر لیجئے گا چینل پہ ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ